اسلام علیکم ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نمبر سسٹم کنورجنز اور جو ہم کورس بک فولو کریں وہ ڈیجیل ڈیزائن ہے وید مورس مینو اور فیفت اس کا اٹشن ہے تو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو اس سے پہلے انٹوڈکشن ڈیجیل ڈیزائن کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائے گی ہے تو اس کو پلیز ضرور سنیں گے اس میں پری ریکزیٹ بیکگرانڈز ایمپورٹنس اور فیوچر پونٹ او ویو سے ڈسکس کیا گیا تو آج کی جو ہماری آوٹ لائن ہے وہ ہے ایمپورٹنس آف نمبر سسٹمز کے ان کی اہمیت کیا ہے نمبر سسٹم کو کنورڈ کیسے کیا جاتا ہے ماتمیٹیکل یہ ایک فارم سے دوسری فارم ہے جس میں ہم ڈیسیمل آکٹل بائنری اور ہیکسا ڈیسیمل نمبر کو ڈسکس کریں گے تو نمبر سسٹمز ضروری کیوں ہیں ہماری جو بیکگرانڈ ہے وہ انجننگ، کمپیوٹر، آئی ٹی، سکس وغیرہ سے ریلیٹیڈ ہے تو نمبر سسٹمز کو دیکھتے ساتھ یہ ایسے فیل ہوتا ہے یہ جیسے یہ کوئی ماتمیٹیکل چیز ہے اور ہم ماتمیٹیکس کو یہاں پر کیوں ڈسکس کریں تو ایسا نہیں ہے نمبر سسٹم کی آپ کے ساتھ بہت جو ہے وہ لنک جیز ہیں جو آپ کی بورڈ کے اوپر سسٹم کو انپوٹ دیتے ہیں سسٹم اس کو اس کی کوڈز کی فارم میں لیتا ہے اگین دو زیادہ نمبرز آپ نے میموری کے اندر کوئی چیز سیو کرنی ہے پروسیسر نے کوئی ڈیٹا فیچ کرنا ہے میموری اڈریس جو ہے سیگمنٹ آف سیٹ دو زیادہ نمبرز ایمیج ہے کوئی اس کی سائز ریزولوشن نمبرز وائس سگنل ہے آپ اس کے امپلیچوڈ نرجی لیولز نمبرز اس کو ڈیٹیل سے سوری اینالوگ سے ڈیٹیل میں کنورٹ بھی کرلیں تو ڈیٹیل بھی 0-1 نمبرز پروگرامنگ آپ کرتے ہیں ہائی لیول لینگویج سے لو لیول لینگویج میں آپ جاتے ہیں کمپائلر آپ کا جو ہے وہ ایوانچلی اس کو مشین لینگویج میں چینج کرتا ہے 0-1 اگین نمبرز موبائل نمبر ملایا کال مل گئی آپ نمبر سسٹم سے اس کو ڈیل کریں یوزر نے پاسورڈ لاغ ان کیا ٹیپل اے اس کو اکسس کیا سیرور نے نمبرز ہی ہیں یوزر نے پاسورڈ آئی پی ڈریس اگین دوزد نمبرز تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کے ہر طرف نمبرز ہی ہیں تو یہ آپ لوگوں سے ہی انٹر لینگ کے نمبر سسٹم نہ آکے میتمیٹیکل والوں سے نمبر سسٹم میں ٹیپیکلی جو چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بائنری آکٹل ڈیسیمل اور ہیکزا ڈیسیمل ویسے ریشنلی ریشنلی ون اور بہت سارے نمبرز ہیں لیکن ان سے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈیسیمل نمبرز سسٹم کو تو جو ڈیسیمل نمبرز سسٹم ہوتا ہے اس کی بیس آپ کے پاس ٹین ہوتی ہے اور ٹین بیس میں کیا کیا نمبرز آ سکتے ہیں زیرو سے لیکن نائن تک اس میں نمبرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ کیوں گلے اندرس ہیں پونگ کیوں گلے اندرس ہیں ہمارے پاس نمبر ہے 512.74 دیکھتے ہیں کس میں ڈیجٹ کی پوزیشن کیا ہے اور اس میں ایکچلی ڈیجٹ کیا ہے تو 512.74 یہ آپ کے پاس ڈیجٹ ہیں اب یہ جو 2 ہے ڈیجٹ ہے اس کی پوزیشن 0 ہے 1 ڈیجٹ ہے اس کی پوزیشن 1 ہے 5 ڈیجٹ ہے اس کی پوزیشن 2 ہے اب ان کا ویٹ کیسے کیلکولیٹ کریں گے تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ بیس کی پاور پوزیشن ہوتا ہے تو اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو بیس ٹین ہے اور اس کی پوزیشن یہاں پر اگر 10 hills The power 0 0 پوزیشن ہے تو 1 ہو جائے گا اور پوزیشن 1 ہے تو 10 hillsと empowering 1 10 ہو جائے گا اور اسی طرح آپ کے پاس 5 کی جو پوزیشن ہے وہ 2 ہے تو 10 hills The power 2 وہ کیا ہو جائے گا 100 ہو جائے گا اسی طرح 7 جو ہے اس کی پوزیشن مینس 1 ہے 4 کی پوزیشن مینس 2 ہے 7 جو ہے اس کی پوزیشن اگر مینس 1 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے 10 raised to power minus 1 تو 10 raised to power minus 1 کیا ہوتا ہے 1 over 10 تو 1 over 10 کیا ہوتا ہے آپ کے پاس 0.1 ٹھیک ہے اسی طرح 4 جو ہے اس کی position ہے minus 2 تو 10 raised to power minus 2 that is 1 over 100 ٹھیک ہے تو 1 over 100 جو ہوتا ہے وہ 0.01 ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس آپ نے weight calculate کا لیا اب magnitude آپ نے کیسے calculate کرنا ہے magnitude جو ہوتا ہے وہ digit into weight ہوتا ہے ٹھیک ہے تو digit آپ کے پاس 5 ہے weight اس کا 100 digit آپ کے پاس 1 weight اس کا 10 digit آپ کے پاس 2 weight اس کا 1 ہے تو formula sum plus digit into weight تو digit into weights کرتے جائیں اور eventually ان کو کیا کر لیں sum up کر لیں 5 into 100 500 10 into 1 10 2 into 1 2 اور 7 into 0.1 0.7 اور 4 into 0.01 تو یہ آپ کے پاس 0.04 بن گئے eventually ان کو آپ سب کو add up کر لیں آپ سب کو add up کر رہے تو 5 1 2 0.74 یہ ہے کہ کس طرح سے آپ numbers کو deal کر رہے اب next میں آپ کے پاس octal number system is octal number system اس میں دیکھتے ہے ویڈ کو اپنی کیسے calculate کرنا تو اس میں جو digit ہے وہ 2 ہے اس کی جو position ہے 0 ہے تو 1 0 1 ہو جاتا ہے اور 1 جو position ہے وہ 8 2 2 64 ہو جائے گا اور اس لیے اس کی جو position ہے وہ minus 1 ہے اور اس کے minus 2 ہے تو minus 1 والا جو ہے وہ 1 over 8 ہو جائے گا اور 8 رس to power minus 2 کا مطلب یہ ہے کہ 1 over 64 تو یہ آپ کے پاس آج جائے گا اس طرح نیکسٹ میں magnitude ہوتا دیجٹ into ویٹ ہوتا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ڈیجٹ بھی موجود ہیں ویٹ بھی موجود ہیں تو ان کو multiply کر لیں اور sum up کر لیں تو آپ 3 30 9 3 7 5 تو یہ آپ نے جو چیز سیکھئے وہ یہ ہے کہ octal نمبر سے آپ decimal جو نمبر سسٹم ہے اس میں کیسے گئے ہیں اب نیکس میں ہمار پاس ہے بائنری نمبر سسٹم تو جو بائنری نمبر سسٹم ہیں اس میں بیس 2 ہوتی ہے اور اس میں 0 1 2 ہوتی ہیں اس کا بھی ویڈ کیلکولیٹ کرتے تو اس میں ویڈ کی پاور پوزیشن ٹھیک ہے تو اب آپ کے کافی بہتر ہو چکے ہوں گے اب آپ میرے ساتھ کرنے کی کوشش کیجئے گا نمبر ہمار پاس ہے 101 point zero one تو اس میں position 0 ہے اس میں position 1 ہے اور position 2 ہے تو 2 raised to par 0 کیا بن جائے گا 1 اور 2 raised to par 1 2 بن جائے گا اور 2 raised par again 1 by 2 ٹھیک ہے تو وہ آپ کے پاس weight جو وہ لکھا ہوں ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ weight کو calculate کر لیں اور magnitude کو calculate کرنے کے لئے آپ نے کیا کام کرنے magnitude کے ویڈس کے 1 2 4 یہ weights ہیں ان کو multiply کر لیں اور سب ہی کو آپ add up کر لیں تو you will end up with 5.25 اور اب آپ اس کو جو binary سے کس میں آ چکے ہیں decimal میں آ چکے اب next میں ہم روپس کے تھوڑی اسی ڈیٹیل بتائی کیا بیٹس کی 4 جو بیٹس ہوتی اس کو نیبل کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو ایٹ بیٹس ہوتی اس کو آپ بائٹ کہہ رہے تھے hexadecimal numbers hexadecimal جو نمبر اس کی base 16 ہے اس میں 0 سے لے کے f el ہے ٹھیک ہے تو 16 raise to power 0 1 اور e کی power 1 sorry position 1 ہے تو 16 کی power 1 that is 16 اور 1 کی position 2 ہے تو 16 کی power 2 that is 256 یہ آپ نے کیا calculate کیا یا اپنے weight calculate کی 7 position minus 1 a position minus 2 ہے تو جو ہے وہ minus 1 کو آپ کیا کریں گے 16 raise to power minus 1 تو that is 1 over 16 اور 16 raise to minus 2 تو یہ بھی اب پچھلی slide چل چکے ہے کہ یہ that is 1 over 256 تو یہ اپنے weights calculate کی ہیں next میں اپنے کیا کام کرنے next میں magnitudes ہیں کیا کیا formula sum کرنے کس چیز کا digit into weight کا تو کیا آپ کے پاس چیز ہیں بالکل ہیں digits کے ہیں 1 e 57 these other digits ٹھیک ہے اور ان کا weight ہے کیا آپ کے پاس بالکل ہے یہ پاس weight ہے پھر کرنا کہ ان کو multiply کر لیں digit اور weight کو اور پھر پھر ان کو sum کر دیں یہ کام یہا پہ کرتی ہے تو آپ کے پاس نمبر آگیا 485.476 so اس کی base آپ کے پاس کیا چکی ہے 10 تو یہ آپ نے کیا کام ہے hexa سے decimal میں آئیں ابھی تک جو چیز آپ نے repeat کر دیتے کیا چیز سیکھی ہے کہ آپ کوئی بھی number ہو وقت ہے binary ہے یا hexa تو آپ اس میں decimal میں کیسے جاتے تین کی